بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گوڈ مارننگ ویلکم ٹو سنو پاکستان میں ہوں آپ کا ہوسٹ عظیم رانہ اور میرے ساتھ موجود ہیں شہر بارو آوان گوڈ مارننگ کہتے ہیں آپ ایک دفعہ پھر سے اور عظیم موسم بدل رہا ہے ملک میں تھنڈ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے آج صبح جب میں اٹھی ہوں تو اچھی خاصی خونکی لگی مجھے ہوا میں ویسے شہر بارو شکر ادا کریں کہ موسم تبدیل ہونا شروع ہوئے گرمی نے تو پورا حال کر دیا تھا جی گرمی اور بارشوں نے اس بار جو حال کیا نا اور ایک لمبار سا تھا گرمیوں کا لیکن اب وہ ختم ہوتا وہ دکھائی دے رہے ہیں موسم جو ہے تھنڈا ہو رہے ہیں اور ملک جو بالائی لاکھیں ہیں وہاں پر برفباری کا سلطلہ بھی شروع ہو گئے ہیں بلکل 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 جی اور آباد یہ نیلم کے اگر بات کریں تو پہاڑوں پر سال کی پہلی برفباری شروع ہو چکی ہوئی ہے یہ جو برفباری جب ہونا شروع ہوتی ہے ہمارے بالائی لاکھوں میں تو یہ جو ہے پہلی دستک ہے سردی کی کیونکہ یہ ایک گوڈ نیوز کی طرح فیل ہوتا نا کہ اب ناؤدر نیریاز میں برفباری شروع ہو گئی ہے اور جو ویجولز ہم اپنی سکریم پر اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں ان کو دیکھ کر ہی بڑی ہیپینس محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے ویسے آپ کو پسند ہے سردیاں مجھے بہت پسند ہے سردیاں اور جب تک میں نے پہلی برفباری محسوس نہیں کی تب تک مجھے برفباری کا دور والی vibe نہیں آئی مطلب دور سے برفباری اچھی لگتی ہے اگر آپ وہاں پر موجود ہوں تو ایک حد تک آپ کو اچھی لگتی ہے اس کے بعد آپ کی زندگی تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے مجھے سردیاں بڑی پسند ہیں اور بالخصوص صرف اسی وجہ سے کہ جب سردیاں آتی ہیں تو آپ اپنی مرضی کا فیشن کر سکتے ہیں اور آپ گرمی میں تو بری آلت ہو جاتی ہے اور بارال تو موسم بڑا بہتر ہونا شروع ہو گئے ہمارے ملکہ اور جو بلائی لاکھیں ہمارے جو پہاڑی لاکھیں بلکل ان پہاڑی لاکھوں میں اب سفیدی کی چادر ہر طرف آپ کو بیچھی نظر آئے گی اور نہ صرف بربباری شہر بانو ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہلکی ہلکی بارش اور بھوندہ باندی کا سلسلہ بھی بقاعدہ شروع ہو جائے گا دیامیر اور چلاس میں بھی بکفے سے بربباری کا سلسلہ جاری ہے اور وادی اے سواد کے اگر بات کریں تو وادی اے سواد کو پاکستان کا سویڈزر لینڈ کہا جاتا ہے اچھا میں یہ بات کرنے والا تھا کہ جب سنو فال سٹارٹ ہوتی ہے تو بربباری کے ساتھ جو ہمارے ناؤدرن ایریاز ہیں وہ اور زیادہ خوبصورت لگنا شروع ہو جاتا ہے اور وادی اے سواد ناؤٹ آپ نے بڑا زبردست اس کا لنک دیا کہ وادی اے سواد ہے پاکستان کا اسے سویڈزر لینڈ کہا جاتا ہے لیکن آپ کو پتا ہے ہاں میں یہ پوچھنے والا تھا آپ سے میں چاہتا ہی تھی آپ کو آپ مجھے سے کہتے ہیں بلکل ہم دونوں کو پتا ہے تو آپ بتائیں پھر ہمارے ناؤرین 1961 میں جو queen Elizabeth Dome ہے انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا تھا اور جب وہ northern areas میں گئیں انہوں نے پاکستان کا یہ خوبصورتی دیکھی تو بہت امپریس ہوئی تو انہوں نے سواد کو سویڈزر لینڈ کا نام دیا پاکستان کا سویڈزر لینڈ اچھا میں تو اپنے جو دیکھنے والے ناظرین ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں بلکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ پیغام پہنچے کہ جی پاکستان آئے وہ لوگ جو ابھی تک پاکستان آئے نہیں اور ہماری جو northern belt ہے جو ہمارے northern areas ہیں جنہوں نے ابھی تک وہاں کی جو قدرتی حسین نظارے ہیں ان کا لطف نہیں اٹھایا وہ ضرور پاکستان کا دورہ کریں کہ queen elizabeth dome البتہ تو وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی لیکن وہ جب تک حیات تھی اور ان کی one of the favorite destinations میں سے ایک ہے اور انہی نے یہ title دیا تھا جو سوات ہے پاکستان کا علاقہ کہ یہ پاکستان کا سویڈزر لینڈ ہے تو میرے خیال سے یہ اس سے بڑی صندوقیں ہو نہیں سکتی اور عظیم جتنے بھی غیر ملکی سیاہ ہیں ہم اگر دیکھ رہے ہیں ٹی وی پر سوشل میڈیا پر وہ جب پاکستان کو explore کرتے ہیں پاکستان کو آ کر دیکھتے ہیں تو پاکستان کی بہت تعریف کرتے ہیں بلکل بلکل اور اتنا حسین پاکستان ہے اور ہر چیز یہاں پر موجود ہے خوبصورتی کی انتہا ہے اور یہ شہربانو جب یہ موسم بدلنا شروع ہوتا ہے اور جب سردی کا بقاعدہ آغاز ہونا شروع ہو جاتا ہے تو تب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سیاہ جو میری طرح winter lovers ہیں اور جو غیر ملکی بھی اور بہت سارے دیکھ رہے ہوں گے میری طرح بھی کہہ رہے ہوں گے وہ بھی بقاعدہ طور پر کر لیتے ہیں یا پہاڑی علاقوں کا مجھے بتائیں آپ گئے ہیں سردیوں میں برف باری میں پہاڑوں پاروں وہ vibe جو ہے وہ آپ نے enjoy کی ہے بلکل بلکل وہ پاکستان میں رہتا ہوئے آپ نے northern areas میں گرمے میں تو ویسے سبھی جاتے ہیں لیکن تھوڑا سا tricky ہوتا ہے آپ کو اپنی ساری تیاری کے ساتھ جانا چاہیے سردیوں میں بالخصوص اور بالخصوص ایسے موسم میں برف باری وہاں پر رو رہی ہو اور یہ کالام کا ہم ذکر کریں اور وادی سواد کا ذکر کریں تو جتنے بھی موہم جو ہیں پوری دنیا سے کالام کا جو نیلا پانی ہے وہ جو سارا دریا بہتا ہے اتنا حسین لگتا ہے یعنی وہاں پر بیٹھ کر آپ اس کی شور کی اگر آواز سنتے ہیں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ depression کو دور کرتا ہے meditation ہے نا وہ نیچر کی ایک sound ہے بلکل وہ بھی ایک طرح سے آپ کو سکون پروائیڈ کرتی ہے اور وہ جو پہاڑوں کی اوپر سے بادل گزر رہے ہیں اور آپ کی گاڑی جو ہے وہ بادلوں کے اندر سے گزر رہی ہے وہ علی ملتا ہے آپ سوچتے ہیں کہ یہ میں بادلوں کے اندر سے گزر رہا ہوں اور کتنا خوبصورت ہے ہمارا پاکستان ماشاءاللہ میں وہی بات کر رہا تھا کہ جیسے سیاہ ہیں وہ اب جیسے ہی موسم بدلنا شروع ہوئے تو جو غیر ملکی سیاہ ہیں بالخصوص اور پھر جو موہم جو ہیں جنہیں مختلف قسم کی ٹریکنگ کا شوق ہے وہ آپ پر روک روک کر لیتے ہیں ہمارے ناؤڈرن ایریاز کا اور یہ منکیال اور مہودنڈ کے جو پہاڑ ہیں یہ خاصے مشہور ہیں اس حوالے سے اور میں آپ کو اور چیز بتاؤں کہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے اور مجھے یقین ہے کہ جو آورسز پاکستانی ہیں وہ جب آتے ہیں وہ ضرور پاکستان کی یہ والی پٹی کو ایکسپلور کرتے ہیں وہاں پر جاتے ہیں کیونکہ وہاں کی خوبصورتی الگ ہے لیکن وہاں کے جو لوگ ہیں ان کی ہسپیٹیلیٹی کی اگر بات کی جائے تو ختم میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گی آپ کے ساتھ وہاں کی جو انڈیجنس فوڈ ہے جس طریقے سے وہ کھانے بناتے ہیں اور وہ نیچر سے ان کی محبت اور نیچر سے محبت ان کے بچے چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ اس چیز کے used to ہیں کہ پہاڑوں پر کہتی چڑھنا ہے ہم لوگ چڑھ رہے ہیں نا اگر ہم لوگ ہائیکنگ کر رہے ہیں ہماری بس ہو جاتی ہے میں شہر بانو میرا ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے میں ہنزا گیا لازت ایر اور جب میں ہنزا گیا تو وہاں پر یہ آل موست سردیاں جو تھی یہ ختم ہونے والی تھی تو جب ختم ہو رہی ہوتی ہیں تب بھی آپ کو برباری کئی نا کہیں اگر آپ لکی ہیں تو آپ کو دیکھنے میں مل جاتی ہے وہاں پر میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے اتنے خوبصورت بچے ان کے لال لال سیب جائیسے جو ہے بہت کیوٹ ملکل اور انہوں نے بیگ ڈالے میں پیچھے اور وہ سکول جا رہے ہیں میں جب ان بچوں کو دیکھتی تھی میں سوچتی تھی ہم وہاں پر ٹھوٹھا رہے تھے ہم سے بولا نہیں جا رہا تھا اور وہ بچے اتنے پیار سے سکون سے تیار ہو کے جیسے آپ نے اپل کے ساتھ وہ ہم دے سکرین پر بھی دکھا رہے ہیں بڑے خوبصورت ماشاء اللہ بچے پاکستان کی وہ جو ساری پٹی ہے وہ بہت خوبصورت ہے وہاں کے لوگ بہت خوبصورت ہیں شہر بانو ہم ہنزہ کا اور ان کی خوبصورتی کا جب ذکر کر رہنا تو ایک اور بات اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے گزشتہ روز گینیز ورلڈ ریکارڈ ہولڈر نورویجین ونگ سوٹ پائلٹس نے وادی ہنزہ میں ایک بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے اور یہ جو پائلٹس ہیں ایمبر اینڈ ایسپن انہوں نے وادی گجال میں بلند ترین پہاڑ سے اتاباد جھل کے قریب چلانگ لگائی اور انہوں نے پھر محفوظ لینڈنگ بھی کی لینڈنگ کے بعد نورویجین ونگ سوٹ پائلٹس ہیں انہوں نے بے پناہ خوشی کا اظہار کیا ہے اور پاکستان کو سیاحت کے لیے محفوظ اور بہترین ملک کرا دیا اور انہوں نے دنیا بھر کے سیاہوں کو یہ بھی کہا ہے کہ آپ پاکستان آئیں اور یہاں پر آ کے پاکستان کو دیکھیں یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں یہاں کا محول بہت اچھا ہے سوشل میڈیا پر ان کی یہ جو ویڈیو ہے وہ وائرل ہوئی ہے تو عظیم آپ کو اس طرح کے شوق ہیں اگر آپ شوق بڑا لیکن ہمت نہیں پڑتی پہاڑ سے چھلانگ لگا دیں شوق بہت ملک کے روئے ہیں مجھے بہت شوق ہے مجھے بہت شوق ہے اور یہ جو ویڈیو ہے یہ وائرل ہو چکی ہوئی ہے ویڈیو تو ہم نے اپنے ناظرین کو یہ دکھائی ہے اور یہ بھی بلکل اپنی ایک الگ ہی نویت کا adventure ہے مجھے بڑی curiosity رہتی تھی کہ کس طرح سے یہ لوگ jump کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ میرا نہیں خیال کہ اس کے ساتھ کوئی parachute extra ہوتا ہے بلکل انہوں نے security measurements ہوتے ہیں وہ سارے انہوں نے پوری کیا ہوتے ہیں اس کے بعد ہی وہ چھلانگ لگاتے ہیں ایسے بلکل نہیں کرتے ہیں اور پاکستان میں تو یہ چیز کا خواست خیال رکھا جاتا ہے ایک تو یہ کہ آپ ایک بلون کے ساتھ ایک بارے کے ساتھ لٹکیں اور دوسرا یہ کہ آپ خود ہی وہ بنے ہوتے بلکل بلکل یہ تو ہوگی آج کی موسم کی بات تو اب بات کر لیتے ہیں کہ ہمارا جو پاکستان کا موسم ہے وہ تو بہت اچھا ہے سیاست کا موسم کیسا چل رہا ہے کیا گرمہ گرمی چل رہی ہے انتقابی میدان میں کس جماعت کا پلڑا بھاری ہے اور کون آگے جا رہا ہے مافیاز کے خلاف crackdown بھی جاری ہے کون کون پکڑ رہا ہے کس کو مہنگائی کہ اگر بات کریں تو وہ شدت اختیار کرتی جاری ہے محشد کی گاڑی کس رفتار سے چل رہی ہے اور عالمی منظر نامے میں کیا صورتحال چل رہی ہے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں پی سی بی نے بھارت کو اوقات یاد دلا دی آئی سی سی کے دباؤ پر کومیٹین کی سیکیورٹی کلیئر ویزے بھی مل گئے گرین شرٹس بودھ کے صبح بھارت کے لیے اڑان بھریں گے انتیس ستمبر کو شاہین اور کیویز وام اپ میچ میں آمنے سامنے ہوں گے واپسی کی تیاری ہوگی گرفتاری لندن میں نون لیگ کے بڑوں کی بڑی بیٹھت نواز شریف کی حفاظتی زمانت لینے پر آئینی و قانونی پہلووں پر مشاورت قانونی ٹیم میں لیگی قائد کی واپسی کے لیے حکمت عملی تیار کر لی بھری سپا سلار سے مسیحی برادری کی ملاقات جنرل سید آسم منیر کا متحدہ اور ترقی پسند پاکستان میں بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کی ضرورت پر اعتراف پنجاب اور خیبر پختونخواہ تیر کے نشانے پر پیپلز پارٹی کی پنجاب کے گیارہ اور خیبر پختونخواہ کے تین ازلا میں سیاسی مورچہ لگانے کی حکمت عملی تیار جلد انتخابی جلسوں کا شیڈول پیش کیے جانے کا امکان اسلام آباد ہائی کورڈ کے حکم پر چیئرمین پی ٹی آئی کی اٹک سے اڈیالا جیل منتقلی سے متعلق متضاد قبریں سابق وزیراعظم کے خلاف سائفر کیس کی زماعت ان کیمرہ ہوگی یا نہیں فیصلہ محفوظ آشوبے چشم کی وبا آؤٹ آف کنٹرول سندھ کے بعد پنجاب اور کیپی میں بھی ہزاروں افراد متاثر ہسپتال مریضوں سے بھر گئے آنکھوں کے امراض کی عدویہ کی شدید قلت سکولوں میں بچوں کے لیے حفاظت اقدامات کا الٹ جاری پھول جہاں کھلتے ہیں آؤ وہاں چلتے ہیں بالائی علاقوں میں برباری سے خدرتی حسن مزید نکھر گیا پاکستان کا سویجر لینڈ سیاہوں کی جنت بن گیا بعد یہ سواب میں بڑی تعداد میں غیر ملکی سیاہوں نے ڈیرے ڈال لیے تو یہ ہیں جو آج کی ٹاپ سٹوریز اور اب بڑی خبر کی جانب بڑھتے ہیں تو سیاسی میدان سے ہی بڑی خبر ہوتی ہے الیکشن کا موسم ہے اور سیاسی جماعتوں کی اب سب بندی بھی شروع ہو چکی ہے ملکی سیاست میں ایک بار پھر پلس ون اور مائنس ون کی اب گونج سنائی دے رہی ہے نگران وزیراعظم کہتے ہیں کہ اگر چیئرمین پی ٹی آئی اور دیگر جو گرفتار رہنما ہے وہ الیکشن میں نہ بھی ہوئے تو صاف اور شفاف الیکشن ہو جائیں گے جس پر تحریک انصاف نے سخت ردعمل بھی دیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ اگر پی ٹی آئی چیئرمین کے بغیر الیکشن ہوا تو یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہوگا اور دوسری جانب پلس ون کی تیاریاں جاری ہیں لی کی قائد نواز شریف واپس اپنا سامان باندھ رہے ہیں اور کاؤنڈ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے ان کی واپسی کا ثابت وزیراعظم شہباز شریف نے صاف صاف الفاظ میں بتا دیا ہے کہ نواز شریف ہر صورت اکیس اکتوبر کو پاکستان آئیں اور قانون کا وہ سامنا کریں گے اور نونلی کی انتخابی موہم کو بھی لیڈ کریں گے جبکہ شہباز شریف نے نواز شریف کے استقبال کے لیے پارٹی رہنماوں کو اکیس اکتوبر سے پہلے بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا ہے تاکہ پر ویلکم کیا جائے ویلکم کیا جا سکے اور تمام سورتحال پر بات کرتے ہیں سینئر تجزیہ کار پی جے میری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سر thank you so much for your time سسے فہلے بتائیں کہ آپ کیسے ہیں اور ملکی سیاست کی بات کریں اگر تو ایک بار پھر پلاس مائنس کا ذکر شروع ہو گیا گون جو ہے وہ جاری ہے کیا دیکھ رہے ہیں آپ ایکشن میں کون پلاس ہونے جا رہا ہے کون مائنس ہونے جا رہا ہے مجھے تو سیاست زیادہ فکر ہے ریاست کی کیونکہ ہم نے رہاست کو جب تک مضبوط نہیں کیا تو یہ سیاست زیادہ مانی ہو جاتی ہے تو اس لحاظ سے i think کہ جو ہم کہہ رہے ہیں الیکشنز کا ہونگا اب یہ تھرٹیت کو دیں گے یہ you know شیڈیولر نامز کرتے ہیں الیکشن کمیشن پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ فل سٹیم کے اندر یہ جو آپ ان کو جو مرضی کہہ دیں you know parachuters کہہ دیں آپ ان کو کہہ دیں opportunists کہہ دیں جو مرضی کہہ دیں یہ یہ لوگ پھر دیں گے کہ یہ کس فنس پہ جا کے بیٹھیں گے that remains to be because obviously اب جتن بھی fences ہیں یہ گیج کر رہے ہیں کہ نواز شریف آتے ہیں نہیں آتے حالانکہ اکیس کی ڈیٹ دے دی ہے شہباز بھی گئے تھے مریم بھی گئے تھے واپس آئے ہیں اور انہیں رینفورس کیا کہ آئیں اور یہ اچھا کیا ہے انہوں نے کہا جی لندن جائے گے لندن انہوں نے کیا جانا ہے نواز شریف کے لیے یہ سب جائیں گے اپنے ویزے ویزے شیزے لے کے جا کے ادھر جا کے گیروں holidays کر کے آ جائیں گے نواز شریف کتنا ٹائم دے سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں نواز شریف کو آتے ہوئے ایکیس اوکٹوبر کو ایک ایک سکتے ہیں میں نے تو بڑا پرانا دوستا ہے میں نے ان کو کہا میں نے کہا بھائے آپ جانتے ہیں تو انشاءاللہ تو انشاءاللہ لیکن شہباز اور مریم گئے ہیں اتنا رش کر کے ایک ناب کا جو کہہ رہے ہیں دوبارہ پرانی کیسے کھول دیں گے یہ ہوگا بھائے ہیں تو یہ کیوں گئے ہیں یہ اس لئے گئے ہیں بکوز ان کو کسی نہ کسی نہیں کوئی انڈرسٹینڈنگ دی ہوگی کہ جی نواز شریف کو واپس آنا ہے تو ایکیس ڈیٹ ہوگی اس سے پہلے آپ نے کئی دفعہ دکھا خاجہ آسیف اور باقی جو لوگ ہیں انہوں نے ساروں نے کہا ہج کال آرہے ہیں سار ہیں رہ نہ سنا نہ بولتے رہے وہ پیچھے کھوکر صاحب بولتے رہے جب آپ کے پاس ایک فرم ڈیٹ آئی ہے اور فرم ڈیٹ جب آئی ہے اور پٹرکرلی نیر صاحب بلکل آپ فرم ڈیٹ آئی ہے پہلی دفعہ اب جب ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو ان دونوں سیچویشن سے متعلق میرے پاس ایک ایک سوال ہے پہلے پلس ون کا چونکہ ذکر ہو رہا ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آنے والے ہیں تو اسی سے متعلق ایک سوال ہے سر کہ یہ بھی قیاس رائیاں کی جا رہی ہیں یا یہ افوائیں کہلیں گردش کر رہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب اتنی جلدی میں واپس اس لیے گئے تاکہ نواز شریف صاحب کو تھوڑا کول ڈاؤن کیا جا سکے کیونکہ جو بیانیاں وہ اپنانا چاہتے ہیں احتساب کا کچھ بڑی شخصیات کو لے کر تو اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جی وہ تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کریں اپنے آپ کو تو کیا یہی وجہ ہے سر؟ نواز شریف کافی جذباتی ہیں ان کو مشاہد نے بھی کہا ہے کہ آپ forgive and forget and move on گلتیاں سب سے ہوا ہیں اور مجھے ہیں اب ہم ایسے جنگ چرپیں ایکنومکلی کہ ہمی ہے وگلتیاں سب سے ہویاں انہیں صاف کردیں یہ غریبہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو پینلائز کر دیں اور یاد رکھیں جو قومیں اپنے آپ پہ تنقید برداشت کرنا نہ سیکھیں اور نہ کریں وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی ہیں آپ بالکل تنقید لیں تنقید کی بھی ایک لیمٹ ہوتی ہے آپ سٹیٹ کو چھڑینا کوئی بھی سٹیٹ کو چھڑتا نہیں ہے لیکن ضرور تنقید کریں لیکن at the end of the day یہ جب آپ نے مائنس ون یا پلاس ون کی بات کی ہے الیکشنز بداؤ نواز شریف آر زیرو مائنس زیرو الیکشنز بداؤ عمران خان آر زیرو مائنس زیرو لیکن سر انبارل حقاکر صاحب تو کہتے ہیں کہ چیرمن پی ٹی آئی اور گرفتار حنواؤں کے بغیر بھی صاف شفاف election ہو سکتے ہیں مگر تحریکی انصاف نے اس پر سخت ردعمل دیا ہے اور کہا ہے کہ آئندہ election میں چیرمن پی ٹی آئی کو election سے باہر رکھنا ممکن ہی نہیں ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں اس ساری statement کو دیکھیں آپ جو cases ہیں whether they are wrong or right case تو fight آپ نے کرنا ہے اگر آپ کو یاد ہو کہ پوٹر صاحب کے جب elections ہوئے تھے اس کے اندر مولانا کوسر نیازی جیسے لوگوں نے سالکورٹ جیل کے اندر اسے ایسی نبی نبی ہزار ووٹ لے لیا تھا cases چل رہے تھے they fought people's party کی بڑی overwhelming majority آئی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ ان کو trial کریں ضرور کریں جو آپ نے کرنا ہے جیسے میں پہلے کہتا ہوں کہ دونوں وقیلوں کو prosecution or defense دونوں کو سچ سچائی پتہ ہے یہ تو جاج ہے trial کی اوپر کہ جاج کیوں کہ انہوں کس طرف جاتے ہیں so basically at the end of the day we'll have to we expect justice no matter who whether it is Nawaz, whether it is Imran, whether it is anybody میرے صاحب چیئرمین پی ٹی کی جو اٹک جیل سے ڈیالا جیل منتقلی ہے کیا آپ اس کو بھی ایک پی ٹی چیئرمین کے لیے کچھ نیک شکون سمجھتے ہیں کہ اب اس کے بعد کوئی سانیا ہوتی دکھائی دیتی ہیں دیکھیں یاد رکھو یاد یہ ایک نیشنل ہیرو رہا ہے جس نے پاکستان کو انٹرنیشنلی پروجیکٹ کیا ہے دنیا کے اندر اگر کہیں بھی آج جاؤ گے particularly commonwealth countries کے اندر عمران خان has a very big name آپ اس کو deny نہیں کر سکتے مجھے تو یاد ہے کہ 96 کے اندر جب میں commentary کر رہا تھا ورڈ کپ کے اندر تو ہمیں پی ٹی وی کی پروڈیوسر نے کہا ہا جی آپ جو مزی کر لیں عمران خان کا نام نہ لیں میں نے کہا یہ کیا مزاق ہے وہ 92 کا ورڈ جیت کے آیا ہے 96 کے ہم host ہیں پاکستان اور میں عمران کا نام نہ لوں باقی بھی میرے ساتھ commentators ہیں اور پھر ہمارے ساتھ commentری کر رہے ہیں جیف boycott ہے اور ٹونی لیویس ہے اور بھی باقی اندرنیشنل کمنٹیٹرز ہم کیا مزاق بنا رہے ہیں ان کیا گے ہم you know you feel embarrassed اس طرح کی چیز ہو کے اندر اور پھر بہار جب جاتے ہیں پھر ٹوپک یہ ہوتا ہے oh you can't speak your mind in pakistan you can't do this and that برانت تو میرے جیسے لوگوں کو فیس کرنا پڑتا ہے یہی چیز میں نے جیسے کی فیس کی ہے میں اندر سینٹ میں گیا ہوں اندر واشنگٹن میں تو مجھے زداری ہلری کلنٹن اور کرزائی یہ آرہے اندر تو مجھے ایک باکس نیوز کی وہ جو پروڈیوسر ہے ابھی تک یاد ہے سوزن ڈانگی وہ مجھے کہتی ہے is that mr. 10% میں کہا no he's my president میں تو defend کروں گا بھائی جو مرضی ہو میرے تو leaders ہیں میرے توڑی ساہے ایک اور elections کے والے سے بات کرتے ہیں ایک اور خبر گردش کر رہی ہے کہ کوئی نہیں جماعت آ رہی ہے خطہ پوٹوہار سے لگتا آپ کو ایسا نام آ رہا ہے کہتے ہیں جی کہ شاید خاطر باسی صاحب کو کوئی party لے کے آ رہے ہیں ان کا کوئی group بن رہا ہے اس کے اندر چودر انسار ہیں جو بھی انسار بھی ہیں we don't know یہ میں نے جیسے آپ پہلے کہا ہے نا یہ election schedule ایک دفعہ announce ہو جائے گا پھر آپ کو یہ جو ہے نا ہمارے اس وقت نہ تیتر نہ بٹیر یہ ہمیں پتہ چل جائے گا بٹیر کون ہے تیتر کون ہے سو یہ اب آپ کو election کی 30th november کے بات پاسد چلے گا بکوز ایسے نظریہ یہاں کسی کا نہیں ہے ہم کہتے ہیں people's party کا نظریہ اوکے ہم کہتے ہیں نون کا نظریہ اوکے اس کا پی ٹی آئی کا اوکے پوٹویسٹن ہے یہ جو لوگ بیچ میں بیٹھتے ہیں ان کے نظریہ کیا ہے ان کو تو کہیں آپ پیسے لگا تو کوئی در چلا جاتا ہے کوئی در چلا جاتا ہے تو ان کو تو ایک وہ platform چاہیے where they can make easy money and that's what happens جو electibles ہیں آپ دیکھنے کہیں ان کو پیسے لگے ہوئے ہیں I know that تو یہ اگر ہم اس طرح politics کریں گے تو نقصان parties کا نہیں ہے state کا ہے پاکستان کا ہے آپ کھڑے لو ہمارے ملک کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کوئی function ہو یا کوئی تیوار ہو کوئی ہر ایک کو front street کی پڑی ہوئی ہے اور یہاں بھی یہی ہے بلکل میر صاحب آپ نے صحیح جانب توجہ دلوائی ہے کہ جو سیاسی اختلافات ہیں اب جو ہے اس کا تقاضہ یہ ہے کہ جتنی مشکلات اس قوم کے اوپر ہیں تو ایک وقت کے لیے تمام اختلافات کو بھول کر اگر جو سیاسی لیڈران ہیں جماعتوں کے وہ ایک پیش پر آ جائیں اور وہ پیٹ جائیں اور وہ تمام واملات کا solution ڈسکس کر لیں تو صورتیال بہتر ہو سکتی ہے آپ نے سنو پاکستان کو وقت دیا سر بہت شکریہ اور جو ابھی اس وقت political situation اس پر تفصیلی اپنا تجزیہ پیش کیا تو شہر بانو اب بریک اب بریک ہے اور آپ نے کہیں جانا نہیں ہے بس پاپس آ رہے ہیں بہت جلدی دیکھتے رہیے سنو پاکستان ویلکم بیک اور اب بات کریں گے ٹیلنٹ کی پاکستان کے ٹیلنٹ کی تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے عظیم پاکستان میں ٹیلنٹ کی تو کمی ہے ہی نہیں اور دنیا میں پاکستانی مرد نہ صرف آگے ملکہ خواتین بھی پیش پیش ہیں ہر اگر ہم کسی بھی کیٹیگری کی بات کریں کسی بھی شعبے کی بات کریں تو خواتین مقبل طور پر پوری دنیا میں چھائی ہوئی ہے پاکستانی خواتین بھی اور اسی طرح ایک پاکستانی خاتون ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے سعودی عربیا میں ایک کوکنگ مقابلے جیتے ہیں دو کوکنگ مقابلے تھے اور انہوں نے اس میں سلور اور بران میڈل حاصل کیے بلکل اور سعودی فوڈیکس کوکنگ اور ہری کا کوکنگ مقابلوں میں اپنی محنت اور لگن سے ایک گولڈ اور چار کانسی کے تمگے جیتے ہیں بلکل ٹھیک تھا آپ لگ بتائیں سب کیسے ہینا سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک اور ماشاءاللہ اسے میڈلز ہم دیکھ بھی رہے ہیں آپ نے اپنے گلے میں کافی میڈلز سے جائیں میں میڈلز کے بارے میں تھوڑا بتائیے کس طرح کا یہ کامپیٹیشن تھا کس طرح سے آپ کی سیلیکشن ہوئی اور پھر یہ پورا جنری بتائیے درہ جی اللہمدللہ پچھلے ایک مطلب یہ مجھے دو سال ہو گئے لانس یار بھی میں نے جو ہے وہ فوڈیکس میں پرسپیٹ کیا تھا دو کیٹیگریز میں چکن اور میٹ میں اور دونوں میں ہی برانس لیا تھا اور اس کے پاند جو ہے وہ اس سال ہورکہ ہوا فیبری میں تو اس میں بھی میں نے دو کیٹیگریز میں پرسپیٹ کیا ایک سینڈوچ اور ایک چکن اور دونوں میں ہی ماشاءاللہ برانس مہدل لیے اس زفہ کچھ اور محنت اور کچھ اور لگن جستجو چلتی رہی اور ماشاءاللہ فوڈیکس میں ایک سلور میڈل اور ایک میں نے برانس میڈل لیا اس کے علاوہ یہاں پہ سعودی فورم نے مجھے جو ہے وہ میری کاوشوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ مجھے ایک گول میڈل اور ایک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جس طرح ہمارے نشانے امتیاز دیا جاتا ہے اس طرح مجھے گولڈ سٹار دیا گیا تو الحمدللہ جستجو اور کام اور لگن مستلسل جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے ہیں کتنے لوگ تھے پوری دنیا سے کتنے کنٹریز کے جو لوگ تھے انہوں نے اس میں کمپیٹ کیا ہے جیس میں مور دن 30 کنٹریز تھی ہیں اور 128 پارٹسپینٹ سے جنہوں نے پارٹسپیٹ کیا تو الحمدللہ پاکستان کا نام دی کھانا پکانے کا کھانا کھانے کا شوک تو سب کو ہوتا ہے سب ہی ٹیلنٹی ہوتے ہیں کھانا کھانے میں میں بہت ہوتا ہوں لیکن پکانے کا شوک کسی کسی کو ہوتا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے پروفیشنل اس کی تعلیم حاصل کی مطلب آپ کی ڈگری جو ہے وہ ککنگ میں ہی ہے اور دوسرا یہ بتائیں کہ بچپن سے شوک تھا کھانا بنانے کا یا پہر ہے یا بھی آپ کو شوک جو ہے وہ پیدا ہوگا جی انسٹیٹیوٹ تو مجھے سمجھیں کہ میری مدر کی طرف سے ملا ماشاء اللہ اس سے بہترین کوئی انسٹیوٹ ہو نہیں سکتا تو اللہ میان انہیں جنت نصیب کرے کہ ان کی ہی بجا سے آج میں جس جگہ پہ پہنچیوں جس مقام پہ تو ان کی محنتیں ہیں دوسرا یہ کہ جہاں تک دگری کی بات کریں تو الحمدللہ اب تک تو میرے پاس نہیں تھی لیکن اس سال ماشاء اللہ میں نے جا کے کراچی میں کو تھم سے کالیبریٹ کیا اور وہاں جا کے میں نے اپنے تافی لیولز جو ہیں وہ مکمل کی اور ماشاء اللہ اس میں بھی میں نے دسٹینکشن لی الحمدللہ نیوٹریشن اور فود سیفٹیز کے اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو کھانے بنائے ہیں کوزین جو پیش کیا تھے آپ نے پاکستانی فود تھا جی میری کوشش یہی ہے میری جستر یہی ہے کہ میں پاکستانی کوزین کو جو ہوں انٹرنیشنل لیول پہ انٹرنیشنل پیٹ فارم پہ جو ہوں مطارف کر کیونکہ ماشاءاللہ پاکستانی کوزین میرا ایک لوگو ہے کہ گو east گو west پاکستانی کوزین is the best تو میری کوشش یہی ہے کہ پاکستانی فود کو جو ہے جسر آپ کو پتا ہے کہ یہ کلینری آرٹس کا ہے تو اس کے ثروف میں پاکستانی فود کو مطارف کر رہا ہوں الحمدلللہ یہاں پہ بھی میں نے تندوری چکن with روکنی نان سرف کیا تھا جو کہ ان لوگ نے بہت انجوائی کیا اینا ویسے آپ نے تو غیر ملکیوں کو پاکستانی کھانوں پر لگا دیا ہوگا اور پاکستانی کھانے جو ہیں وہ ظاہر ہے ورلڈ فیمس ہیں اور ہم تو اپنے ناظرین کو ہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ جیسے لوگ ہی پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں سہی مانو میں امیسیڈر جنہیں ہم کہتے ہیں اور سنو پاکستان ہمیشہ سے پاکستان کا ٹیلنٹ ہے اور بلخصوص وہ لوگ جو دنیا میں مختلف پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں انہیں ہم چانس کٹھے ہوتے تھے وہ کہتے تھے خبریں پڑھ کے سناؤ کیسے پڑھتے ہو اور پروگرام میں کیسے بولتے ہو بول کے سناؤ تو آپ کی جان چھوڑ جاتی ہے یہ سب مل کے کہتے کچھ کھلائیں آج آپ نے گولڈ میڈل جیتا ہے آج اللہ کے فرینڈ اور جو ریلیٹیو ہیں جب آپ کو بلاتے ہوں گے تو بڑا سوچ کے بناتے ہوں گے بھائی اتنی بڑی شہف آرہی ہے آتانی اس کو کھانا پسند آئے گا ہمارے کھانے مینے نقص نکال ہمارے کھانے کھانے نکال دیکھے زیادہ یہ کم ہے یہی بات ہوتی ہے جب صرف کر رہے ہوتے ہیں دیکھو دل سے کھانا لیکن بس تمہارے ریسہ نہیں بنا سکتے تو ایسی بات نہیں ہر ہاتھ میں ایک منر اور ہر ہاتھ میں ایک ذائقہ دیا ہے تو ماشاء اللہ کسی کے کو اللہ نے نوازا ہے اور آپ بھی talented ہیں ماشاء اللہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں اور وہ بھی talented ہیں کھانا بنا رہی ہیں اور مجھ بس قویق سا دے دیں کہ خواتین کو last میں کیا پیغام دیں گی جو درتی ہیں کھانا بنانے سے دیکھیں درنا نہیں سب سے پہلے درنا ہے سیلس کانفیڈنس کی تھوڑی سی کمی جہاں تک مجھے لگتا ہوتی ہے لیکن دیکھیں کوئی بھی میں نے ابھی جیسے کہا اللہ نے ہر کسی میں ایک ہنر رکھا ہے تو مسئلہ صرف یہ ہے ہمیں پہچاننے کہ اللہ نے ہمارے اندر کیا ہنر کیا اور اس ہنر کو پہچاننا بہت ضروری ہے ایک بار پھر سے بہت بہت مبارک آپ نے پاکستان کا نام روشن کیا اور جس چیز کا تھا وہ کام آپ بھرپور انداز سے کر رہے ہیں یہ ہے پاکستان اور یہ ہے پاکستان کا ٹیلنٹ واپس آئیں گے بریک کے بعد دیکھتے رہیے سنو پاکستان پاکستان اور بری خبر ہے تو شہربانو کونسی خبر پہلے میرے خیال سے آپ بری خبر سے آقاز کریں اچھی بات پہ سنیں گے اچھی بات موڈ اچھا کریں گے بری خبر آپ تک شیئر کرتے ہیں کہ جی آپ سب کی انکلوڈنگ شہربانو نوکری خطرے میں ہے کیا مطلب ہے آپ کی بھی خطرے میں اور جو دیکھنے والے ان کی بھی نوکری خطرے میں ہے لیکن زیادہ گبرانا نہیں آپ نے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جو آٹیفیشل انٹیلیجنس ہے وہ اتری تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور ہر شعبے میں روبورٹس انسانوں کی جگہ لے رہے ہیں اور مختلف ممالک نے انسانوں کی جگہ مصنوعی ذہانت کی خدمات لینا شروع کر دی ہیں جس کے نئی مثال چین میں دیکھنے میں آئی ہے اور آپ کا پتہ ہے کہ روبورٹس نے پریس کانفرنس کیا اور انسانوں کو اس بات یقین دلایا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کام کریں ہم لوگ نے اچھی بات تھوڑی دی بات میں شیئر کرنی تھی تھوڑا تھوڑا تھرل ڈالنا تھوڑا جو میرے ویورز ہیں ان کو اتنی دیر پریشان نہیں کر سکتی اس گئے انسان ہیں اور مہارین کے مطابق 2030 تک صرف چین میں آرٹیفیشل ٹیکنالوجی کی سنت 42 ارب ڈالر تک پہنچ سکتی ہے اور انسانوں کو اچھی خبر یہ بتا دیتے ہیں کہ اس کا فائدہ بھی ہوگا گھبرانے کی بات ہے کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے وہ آپ کی آواز کو بھی کوپی کر رہی ہے یہ تک آج رہے کہ آپ کی شکل بھی کوپی کر سکتی ہے آپ آواز کی طور پر پورا ریبورٹ تیار کیا جا سکتا ہے یہاں پر بیٹھا ہے آپ میرے ساتھ ریبورٹ تو نہیں بیٹھے ہو آپ یہ تو نہیں ہے میں اگر ریبورٹ میرے ساتھ بیٹھ کر ریبورٹ کیسے فیلنگ آئے گی کوئی بات نہیں یہ بھی سکتا ہے ہم دونوں یہ ہوں اور یہ تو دنیا میں چلتا رہے گا جب بھی ٹیکنولوجی آئی ہے انسانوں کے لئے اس کو accept کرنے میں وقت لگا ہے میں بلکل یہ چاہتا ہوں کہ گھبرانے کی سوالے سے ضرورت نہیں ہے اور یہ خوف آتا ہے کہ یہ اتنی سیلف سفیشنٹ نہ ہو جائے لیکن یہ بات بتانا بھی ضروری ہے اور اس پر پر ریسرچ ہو چکی ہے جب بھی نیا ٹرینڈ آتا ہے اگر پر پرانی جاب جاب ہوتی ہے تو اس ہونگے ان کو چلانے کے لیے بھی مزید لوگ ہائر کرنے پڑے اور انسانوں کی ضرورت تو رہے گی یہ تو ہو نہیں سکتا کہ انسان بلکل ہی لیوے کے بیٹھ جائیں اور کئی چیزیں ہیں ملدب جیسے ہمارا معاشرہ سب سے پہلے agriculture سوسائیٹی تھی نا لوگوں کا ذریعہ صرف کاشتکاری تھی پھر ہم نے دکھا اندسٹریل ایر آیا نئی جاب آئی نئے کام آئے اور اسی طرح آپ ٹکنالوجی کا آیا ہے تو اسے گھبرانا نہیں آپ نے کوئی بات نہیں ٹکنالوجی اگر چینج ہو رہی ہے تو ایک ایک اپنے آپ کو میرے خیال سے اس کے مطابق اپڈیٹ کرنا چاہیے AI آرہی ہے پوڈیس ہمارے کہہ رہے ہیں کہ جتنی دیر سے میں آپ کہہ رہا ہوں کسی ربورٹ کو کا ہوتا نا بریک لے 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 تو اب ہم پھر حاضر ہوں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا دیکھتے رہے گا سنو پاکستان ہوں گے بات کریں گے آج پھر موسمی تبدیلی کی اور آشوبے چشم جو ہے لاہور کی بات کریں پنجاب کی بات کریں ملک کی بات کریں تو پھیلتا جا رہے عظیم اور یہ سلسلہ سن سے شروع ہوا تھا اور اس کے بعد پنجاب اور خیبر پختون خواہ ہر طرف یہ بابا پھیلتی جا بات کی کہ اس کی گزائیں لینی چاہیے موسم کی تبدیلی کی ہمارے ساتھ موجود ہے سیٹ پر نئی ارآ پا بات شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دے دیا یہ کہ یہ بیماری ہے کافی خطرناک شکل اکتیار کرتی جا رہی لوگ بہت پریشان ہیں کیونکہ آنکھیں غلابی ہو جاتی ہیں اور لوگ جو ہیں وہ تکلیف مبتلا ہوتے ہیں یہ بھی کہ جا رہے کہ آنکھوں میں چوبان ہوتی ہے جی ایسی کون سی ریبیٹیز ہیں ایسی کون سی ٹوٹکے ہیں جو ہم گھر میں یوز کر سکتے ہیں جس سے مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ لوگوں کو بہت سی میتھ ہے کیا آپ روز وارٹ یوز کر لیں آپ ٹیب وارٹ یوز کر لیں تو اس بارے میں تھوڑا بتائیں بلکل آشوبے چشم کا بیماری چل رہی ہے تو اس میں جو ہے وہ کئی دفعہ جو اس ٹائم کنڈیشن ہے تو اگر کسی کو سوٹ نہ کرے تو یہ سوئر کنڈیشن کے اندر یہ پرابلم جا سکتی ہے اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ احتیاط یہ کریں کہ آپ پلو کور ہے آپ اس کو دیلی بیسیز پہ چینج کریں آنکھوں میں خارش ہوتی ہے گندے ہاتھوں کے ساتھ خارش کریں گے تو بھی آپ انفیکشن بھڑ سکتا ہے تو تھوڑا سا اس کے اندر آپ کو خیال رکھنا ہے اور کوئی بھی اس طرح کہ اس نے بتا دیا اور کر لیا اس نے جس روز ووٹر کی بات ہو رہی تھی ہر دوسرے بندے کو یہ ہے روز ووٹر جو آنکھوں میں سپری روز ووٹر مارکیٹ میں دیکھیں کے بجائے نقصان ہوگا تو مقصد یہ ہے کہ سوڑنگ افیکٹ ہو تو اس کے لیے جو میں رکمنٹ کروں گی کہ آپ آئی سرجن کے پاس جائیں جو وہ آپ رکمنٹ کرتے ہیں جو میڈیسن جو بھی پریکوشن آپ انہیں فالو کریں آپ کوئی بھی اس طرح کے جو ایک دوسرے سے خاص کر میں روز وارٹر کا لازمی بتاؤں گی کہ کیونکہ ہماری خود اپنا ایک میرا برینڈ ہے اور ہم روز وارٹر اپنا بناتے ہیں وہ بہت زیادہ جو پروسیس ہے اور ہر برینڈ کا جو وہ میں نے دیکھ ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ خالص روز وارٹر جو اس کی اتنی خوشبو نہیں ہوتی بیماریوں کو لے کر سب سے بڑا ٹوٹکا یہ کہ کوئی ٹوٹکا نہیں ٹوٹکا نہیں بیٹھ کر خود سے ڈاکٹر نہ بنے ٹوٹکے نہ بلکہ آپ بہتر ہے جو ڈاکٹر ہے اسے ریلیٹیڈ ایکسپرٹ ان کے پاس ہیں ریکمینڈیشن پر کوئی دوائی لیں ہم بھی اپنے ناظرین تاک یہی میسیج پہنچ رہے ہیں جب اس ٹوپک پہ پہلے بھی ڈسکیشن کی ہمارے ساتھ آئی سپیشل ہے اور آپ ہر بیسی چاہتے ہیں کہ اس طرح کی بیماریاں زیادہ تر موسم چینج ہو رہا ہوتا کیا تھا کہ یہ موسم سٹارٹ ہوتے ساتھ ایک آملہ سبزیوں کی دکانوں پہ نظر آئے گا اور دوسرے نمبر پہ آپ کو حلدی نظر آئے گی آملہ اتنا زبردست ہے آپ کو سٹرونگ کرنے کے لیے کسی بھی طرح کی کوئی بھی موسم کی چینجنگ کی وجہ سے جو بھی ایشوز غیرہ آرہے ہوتے ہیں اس سے اپنے آپ کو کیور کرنے کے لیے آملہ جو ہے وہ ایک کلو لے پچیس تیس روپے جو ہے وہ کلو آرام سے مل جاتا ہے بہت سست ہے حلدی ہے تو ہلتی بھی یہی ریٹ ہے لیکن خالص لے آئیں آملہ جو ہے وہ آملہ آملہ کا گھر میں مربع بنا لیں آملے کا اگر آپ واتر بنا لیتے ہیں آئی واش بہترین ہے آملے دو تین لے کے پانی کے اندر بوائل کر لیں بوائل کرنے کے بعد اس کو سٹین کر کے آپ تھنڈا کر کے اس کو آئیس کیوب کے اندر جو آپ جمع لیں آئیس فارش ہو رہی ہے تو آپ آئیس کیوب کو جو ہے وہ اپنی آنکھوں کے گیٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کنٹیجئیس وابا اس حوالے سے ہے کہ اس کا جو وائرس ہے وہ سرفیس کے اوپر کافی دیر سروائیو کرتا ہے پھر وہی ہاتھ جب ہم اپنی آنکھوں کو اور اپنے مو کو لگاتے ہیں تو وہاں سے وائرس پھیلتا ہے بتائیے کہ کوئی ہربل طریقہ اس طرح کا ہے جسے ہم کوئی ایسی چیز بنا سکے جسے ہم اپنی سرفیس کو صاف رکھیں بہت زبردست بہت اور ساتھ آنکھوں میں ریڈ آ رہی ہے جلن ہو رہی ہے اس کی وجہ سے آپ کے سرفیس پہ تو اس میں یہ ہے کہ آپ کیا کرنا ہے پانی لے کے مٹھی بھر نیم پتے ڈال دیں دھو کے دھو کے ڈال دم کے اندر ہلکی سیانچ پر پکانا ہے اس ہی اندر تھوڑے پہلے ہی بلکل ناظرین کو یہ بتا دیں کہ یہ چیزیں یوز کرنے ہے جب آپ اس کا شکار نہیں ہو اس مرض کا یہ پرکوشنری میر ہے جی بالکل ہاں جی نہیں ڈیورنگ اگر اس طرح سے ایشوز ہو رہے ہیں جس طرح سے ہم اگر روز ووٹر کی بات کر رہے ہیں تو آپ ان کو آئس کیوبز کے اندر جمالیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ جو ہے آپ اپنی آنکھوں کے اوپر اس کو آنکھیں بند کر کے آنکھوں کے اندر نہیں ڈالیں اس سے آپ کو جو جلن ہو رہی ہے ریش ہو رہی ہے آپ کو جب خارش نہیں ہوگی آپ کو جلن نہیں ہوگی آپ کو ایچنگ نہیں ہوگی جب نارمل رہیں گے جلدی آپ کا جو کیور ساف ستری بوتل اس کو آپ فریج کے اندر رکھ لیں ٹھیک ہے تو آپ تھوڑی دیڑ کے بعد آپ جیسے خواتین ہے کچھ میں کام کرنا ہے یا جلن ہو رہی ہے کچھ بھی ہو رہا ہے تو آپ آنکھیں بند کر کے اس کو آپ اپنے فیس پر اپنی آئیس پر سپری اس کو بوائل کر کے شاور بوٹل کے اندر ڈال اور آئیس کیوب میں آپ اس کو جملے بہت جلن ہو ہے تو آپ آئیس کیوب کی جو اپنی آنکھوں پر سکتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد آپ سپری بوٹل آپ فیچ کے اندر رکھی اس کا آپ اپنے چاہے فیس پر کریں آپ اپنی سپری کریں سانیٹائزر بنانے کوئی آرگینک طریقہ ہے کہ گھر پر اویلیبل پروڈکٹ یہ بہترین لیے اپنی پروڈکٹ فرش پر پر پتہ جتنی اس کی پروپرٹیز انٹی بیکٹیریل انٹی سیپٹی ہے تو آپ نیم اس کا آپ دھیر سارے پتے بری دھیر سارے پتے آپ دھو سنبھال رکھنے تھوڑا مس لیں گے ڈھیر پتے ہوں گے اتنے سارے ڈیبے کے کنٹینر میں آجیں اگر اپنے فرش پر موپ لگانا ہے پھوڑے پانی پکائیں اور پانی آپ پانی ڈال کے موپ لگائیں بہترین سینٹائزر میرا ہمیشہ یہ کی سوال ہوتا ہے بہت بلکل آشوف چشم کے علاوہ جو میں نے دیکھا ہے آج کل سکن الرجیز جو ہے وہ بہت زیادہ رہی ہیں زیادہ سرہ خارش کریں پیسے جیسے دپڑ سے بلسٹر سے سکن ایچی ہو رہی ہے ریش ہو رہی ہے تو یہ اوور آل جو ہے وہ بچے بھی جو رہے آپ نہلا کے آپ کیا کریں کہ ایک جو ڈبا ہے پانی کا دیجکی کے اندر اس کو پھنی سکتے ہیں تو آپ کیا کریں کہ اس کا پانی بنا کے رکھ لیں نہلا دی ہے اپنا حال ہی ہیں آپ کو یہ شوز ہیں آپ فائنل رنز میں پانی کو فل باڈی پر ڈال اور بڑے آسانی سے مل جاتے میرے خیال سے یہ پٹے مارکٹ پہ جگہ لگے ہوئے کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کو ملے گی نہیں یا اس کو جو میں بڑی بڑوں لیے بڑوں کے لیے بہت شکریہ آپ نے بڑا ریمیڈی بتا دی ہے اور ہم اپنے ناظرین کو ہی کہیں جی جو لوگ احتیاط کریں کہ اس بابا سے بچائی جا سکتے اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں ہاتھ اپنے بار بار دھوتے جائیں اور آرگینک سینیٹر جو سینیٹائز کرنے کا طریقہ ہے وہ بھی آپ کو بتا دی کہ اس طرح سے بنا سکتے ہیں کلاسز پہنے اپنی سر فیس کو صاف رکھ احتیاط کریں اور اگر خدا خاص خاص مرز کا شکار ہو جاتے ہیں تو برے کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ کو ویلکم کرتے ہیں مصطفی جان رحمت پر لاکھوں سلام اور یہ بابرکت مہینہ ربیو لول کا جاری ہے اسی مناسبت سے محافل کا اور محفلوں کا اور نات خان جو ہیں وہ انعقاد کر رہی ہیں نات نے پڑھ رہی ہیں اور اپنی اپنی محبت کا عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں اسی کوئی خوبصورت سا کلام ہماری سماعتوں کی نظر کیجئے ضرور انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ سرکار بھی میربانی فرمائے آمین اونات کیا کلام حضور کہ پیش کرتے ہیں موسیقی 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 یا رب مدین باق کو جانا نصیب ہو 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 مدین باق کو جانا نصیب ہو جانا نصیب ہو جانا نصیب ہو جانا نصیب ہوا موسیقی یوں ہی بسر ہو ایلہی زندگی یوں ہی بسر ہو ایلہی زندگی ایلہی زندگی یوں ہی بسر ہو الہی زندگی یوں ہی بسر ہو نبی کا درد ہو نبی کا درد ہو میرا جگر ہو نبی کا درد ہو میرا جگر ہو نبی کا درد ہو نبی کا درد ہو میرا جگر ہو نبی کا درد ہو میرا جگر ہو میری آہو میں بھی اتنا اثر ہو میری آہو میں بھی اتنا اثر ہو یا رسول اللہ میری آہو میں بھی اتنا اثر ہو یہاں تڑھوں مدینہ میں خبر ہو یہاں تڑھوں مدینہ میں خبر ہو ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت کلام فقیر حسین صاحب بڑی خوبصورت آواز اللہ تعالی نے آپ کو دی بڑا خوبصورت کلام آپ نے پڑھا جی آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ رہے گا بھی ہم یہاں پر ایک بریک لے رہے ہیں جی بریک کے بعد واپس آئیں گے پھر مزید آپ سے کلام سنیں گے تو آپ کہی میں جائیے گا واپس آرہیں جی بریک کے بعد دیکھتے رہیے سنو پاکستان ویلکم بیک آفٹر دی بریک جی اور بغیر کسی تحتل کے نصر اللہ صاحب فقیر حسین صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں تو نصر اللہ صاحب اگلا کلام سنائیں پلیس سار یہ جو کلام میں بڑھ رہا ہوں یہ حمیر خسرو صاحب گئے واہ واہ کیا بات کیا بات پارسی زبان میں ہے زبان میں ہے از حسنِ ملیِ خود شورِ بجا کر دی از حسنِ ملیِ خود شورِ بجا کر دی از حسنِ ملیِ خود شورِ بجا کر دی از حسنِ ملی خود شورِ بجا کر دی حسنِ ملی خود شورِ بجا کر دی از حسنِ ملی خود شورِ بجا کر دی زلف کے بارے میں پنجابی میں کہتے ہیں یہ تو فارسی مقلاب ہیں تو عوام کو سمجھانے کے لیے زلف سجان دے پیچ انوکھے زلف مہین دے پیچ انوکھے میں پیچ گئے میں توں پہ daar بے چاندے وچ ایسی پیچی میں نوہ چھ سمجھ لیا ہے چاہاں بے چاندے وچ اے دی پی موسیقی 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 موسیقی